اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم اسلام علیکم یہ احتجاج صرف پانی کے لئے کیا جا رہا ہے اس وقت لانڈی کی عوام شدید پانی کی پریشانی میں پچھلے چھ ماہ سے ان علاقوں میں پانی نہیں ہے لوگ ترس رہے ہیں پانی کے لئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ پیارے پیارے بچے یہ دیکھئے ان کو دیکھ کے شرم آتی ہے میڈیا والوں تمہیں شرم آتی ہے حکومت کے برملان تمہیں شرم آتی ہے نہیں آتی پندہ دن سے پانی نہیں ہے گھر میں شرم کرو کچھ آیا کرو دوب مرو تمہیں چاہیے جس جگہ تم پانی بیس رہے ہو وہیں جا کر دوب مرو یہ دیکھو عورتیں کیسے کھڑی ہیں تمہارے گھر کی عورتیں نکلے تو تمہیں معلوم پڑے تمہیں پتہ چلے کہ یہ عورتیں کس گھر بندیا سے نکلی ہیں پریشانی میں نکلی ہیں اللہ کے واسطے خدا کا رسول کا واسطہ ہے تمہوں لوگوں کو بترس کھاؤ لوگوں کو پانی دو یہ عوام لانڈی کی عوام ہے نا یہ انہی کے ووٹوں سے تم جی جیت کر آتے ہو انہی کے پاس درد آکے ماتے ٹکتے ہو انہی کے پاس آتے ہو شیر 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 واتر بوٹ واتر بوٹ زیاد 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 واتر مافیا پینکر مافیا کیا بولیں گے آپ بھائی یہ جو عوام یہ آئی بھی ہے وہ پاس پانی کے احتیاج کے لیے یہ کھڑی بھی ہے کیونکہ خودشتہ چھ مہا سے زائد پر عرصہ گزر چکا ہے اس علاقے کو اس ایری کو پانی موجہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے واتر پمپ پر پانی نہیں دیتے فیوچر پمپ سے پانی چلتا ضرور ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ تین موٹر آپ کی چل رہی ہے اب یہ پانی جاتا کا راستے سے کسی کو نہیں پتا چوری کہ وہ کون سے سے راستے بنائے ہیں انہوں نے کون سے سے والون لگائے ہیں کہ بھائی پانی غیب ہو جاتا ہے کیونکہ تین موٹر وہاں سے دکھائی جاتی ہیں چل رہی ہے پانی واتر پمپ تک نہیں پہنچتا یہ جو ٹینک پانی بیچ رہا ہے جانبروں کو دے رہا ہے ایسے اپنی جیم میں بھڑ رہا ہے یہ لوگ آگ پندرہ دین نہیں ہو گئے پانی کا دینے ترس رہا ہے دیکھو کپڑوں کا آل دیکھ رہا ہوں پسینے پہ بیٹھ رہا ہے سمجھے ہماری جاری پریشان ہے ان کو مرنا چاہیے ڈوب کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ پریشانی ہماری پندرہ دس دن سے بیس دن سے نہیں ہے یہ پریشانی ہماری تقریباً ہمیں چار سے پاس سال ہوگا جو بہت زیادہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور یہ تب ٹینکر مافیا چل رہا ہے جگہ جگہ پانی بیچا جا رہا ہے کوئی دیکھنے والا ہے وہ پرسانے آل نہیں ہے اور زیادہ اور فاروقی یہ سب ملکے یہ پانی کو بیچ رہے ہیں یہ پانی کہا چار ہزار کا ٹینکر چلنا ہے بارہ سو روپے کی ٹینکی چل رہی ہے تیرہ سو روپے کی بارہ سو روپے کی یہ وارٹر بوٹ کیا ہے یہ یہاں کا سپر وائزر ہے اور جس پہ اس کو ابھی کال کریے تو وہ کہتا ہے کہ میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے ایک دن میں اس کا ٹرانسفر ہو گیا ہے پانی کے بیل ہر مہینے آ رہا ہے پانی کے بیل ہر مہینے آ رہا ہے کبھی نو سو کا کبھی بارہ سو کا کبھی ہزار کا لیکن جب بل بھرتے نہیں ہے تو پھر کتا بل بھرتے نہیں ہے پانی آتا نہیں ہے تو بل کہاں سے بھریں گے بھائی پہلے پانی تو آئے تبھی تو بل بھروا ہوگے پانی پانی کی رکھت ہیں پانی نہیں آرہا پانی پیچھ رہا ہے بھائی پانی چار پانک مہینے سے پانی بلکل بھی نہیں ہے گھروں میں باتا ہے بچے پیا سے مرے جا رہا ہے پہلے پانی آرہا تھا تو کوئی پنی نہیں ہے پانی بلکل نہیں دے رہا ہے باتی بھی بند کر رہا ہے سب ہی بند کر رہا ہے باتا ہے پاکستان کا نظامی برباد کر دیا ہمارا خواتین جو بہت بیمار خواتین ہیں جو اپنے گھر میں سے نہیں آرہے دیں وہ بھی جو اس وارڈر مافیا کے صورتحال کو دیکھتے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں روٹو پہ آئی میں اسے بھی جانیں گے کیا بس لجی اممہ کیا کہنا چاہیے آئی سال ہو گئے پانیوں نہیں آرہا بلکل بھی بانی ام لوگوں کے دوسری والوں کے لیے بناتا لینے پوسی والوں نے مل گیا پانی بالکل بھی نہیں لیا بچوں کو گھرایا تینکار خدید کے پانی پیئے ہیں مہینوں سال ہو گھر گئے پانی نہیں آتا کہاں تک کھری دے گا کم پہ آرہا ہے تو سنما سب کا مسئلہ کرانچی آل دو پانی کے لیے رول گئے ہیں کرانچی والوں کو بلکل ترساد ہی ہے پانی کے لیے ان لوگوں نے مطلب وارڈ سمجھ لیں کہ ایک مافیا بناوا ہے جیسے کیلیکٹنگ مافیا بننا ہے اس کو پیسہ چاہیئے جہاں سے پیسہ ملے گا پانی اس کو جائے گا آج لوگوں نے اس سے پہلے کہیں اپیل وغیرہ کئی کے ریکویسٹ وغیرہ درپاس اتنی بڑی میرے پاس جو ہے نا پوری ایک اپلیکیشن کی خدہ میرے پاس پڑھا ہوا میں نے اس پر کیس بھی ڈھوکا ہوا ہے مگر ان کو سنوا یہ ہے ڈیٹ پر ڈیٹ دے رہے ہیں آج دیکھ رہے ہیں کل دیکھ رہے ہیں ابھی بیٹ کر لیں میں ان کو یہ بھی بولا گیا علاقے کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں آپ کو فند نہیں ہے ہم لگا لیں گے کام تو کرنے تو لوگوں پانی مل جائے گا کام بھی نہیں دے رہے ہیں نوشی بھی نہیں دے رہے ہیں مطلب ایک لائن کا خراب ہو گئی ڈیمیج ہو گئی ہے پوری لانڈی کا پانی جو ہے نا جو فیچے سے چلتا ہے جس میں چار چار پمپ آتے ہیں جس میں بابر آتا ہے فیچر آتا ہے پہلے ہی روزگار محالے مہنگائی اتنی اس کے باوجود عوام کو اس قطر پرشان کیا جا رہا ہے کہ پانی خریدنے پر بھی انہیں مجبور کیا جا رہا ہے آپ لوگوں نے ابھی تک ٹینکر وغیرہ دلوائے تو کتنی قیمتیں ہیں ٹینکر میں نے ٹینکر ٹینکی ڈلوائی ہے ٹھیک ہے نا اور آج ایک ٹینکی مگئی ہے مہینے میں کتنا پانی آپ کو خریدنا پڑے جاتا ہے مہینے میں تین دن میں ایک ٹنکی خالی ہو رہی ہے تو آپ سوچ لیں کہ میں مہینے میں کتنی ٹنکیاں خالی کروں گا تقریباً دس سے پنہ آزار روے گا میرا فیملی اگر ہے تو جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ ہی موجود ہے پاکستان تاریخ انصاف کے لانڈی کے ایم پی اے واجد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے آج کی صورتحال کے والے سے ان کا کیا کہنا جی دیکھیں جی صورتحال ہر گرمیوں کا یہی رہنا ہے ہمارے ہاں پانی کی جو ہے وہ کمی کا جو ہے وہ بائیس بنتا ہے ہمارے علاقے ہر گرمیوں میں جو ہے وہ عوام سرفائے احتجاج ہوتی ہے اور عوام کیا کر رہے کس سے پر یاد کر رہے صبح سندھ کی حکومت کو میں ایم پی ہوں ہمیں اسمبلی میں بھی وارٹر بورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ جو نائلی ہے ان کی اس کو بے نقاب کرتے ہیں اسمبلی کے اندر بھی یہ وہاں پر بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے اور اس وقت بھی جب عوام سرفائے احتجاج ہوتی ہے تو پولیس کو پارٹی بنا کے سامنے لائے جاتا ہے عوام کے میرا سوال ہے حکمرانوں سے کہ ایک تو آپ پولیس کو اپنی گھنڈا گردی کے لیے اپنی نائلی چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ یہاں گولیاں چلیں ہیں عوام کے اوپر تو میرا ایس ایس بی کرنگی سے مطالبہ ہے بینگا ایم پی ہے کہ وہ کون سا آپ کا پولیس والا ہے یا کون سا آپ کا آفیسر ہے جس نے یہاں پر ہماری پورا من عوام کے اوپر جو کہ پانی کے لیے نکلیئے پورا من اعتجاج کرنا آئینی حق کے عوام کا آئینی حق سے بھی آپ لوگوں کو محروم کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں ہے وضو کا پانی نہیں ہے گرمی کا عالم ہے تو جب لوگ اپنا حق مانگنے روڈ پہ آتے ہیں تو آپ پولیس کو جو ہے سامنے لگا کے اور ان پر ہوائی پیرنگیں کرتے ہیں خدا نہ خواستہ یہاں پہ کسی کی جان چلی جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا تو میرا ایس ایس پی کرنگی سے یہی مطالبہ ہے اور میں کل انشاءاللہ اس کے خلاف ایس 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 میں بھی آواز اٹھاؤں گا کہ عوام جب اعتجاج کے لیے باہر آتی ہے تو آپ ان پر گولیاں چلاتے ہیں یہ شرم کا عالم ہے لانڈی تہانے کے لیے بھی اور ایس ایچ او لانڈی کو بھی شرم آنی چاہیے اور اس کی سپائی کی تحقیقات کرنی چاہیے جس نے یہاں پر گولی چلائی ہے اس وقت میرے ساتھ ہی موجود ہیں جماعت اسلامی کے ایس ایس سیمنگ کے چیز میں مردہ فران بیک ان سے جانے گے آج کی صورت عوال کے والے سے ان کا کیا کہنا ظاہر ہے پانی لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے اور لانڈی میں بھی اور پورے شہر میں یہ مستقل مسئلہ ہے پچھلے سولہ سترہ سال سے ہم اس مسئلے کو بغت رہیں اور جب گرمی ہوتی ہے تو یہ معاملہ بڑا شدید ہو جاتا ہے اور اس وقت بھی اگر لوگ سڑک کے اوپر آئے ہیں احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے ہیں تو ظاہر ہے مجبور ہوئے ہیں انتظامیہ نے اداروں نے وارٹر بورٹ نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ نکلے وارے احتجاج کر رہے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو شوق نہیں ہے اور یہ پنپانی عوام کا بنیادی حق ہے اس کے لیے جو جدوجہد عوام کر رہی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اس کے سکانہ بشانہ ہیں ہر فورم پہ بھی بات کریں گے ہم جا بھی رہے ہیں وارٹر بورٹ کے ایڈ آفیس بھی بار بار جا رہے ہیں مستقل بات کر رہے ہیں لیکن لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے ہم اس کے لیے جو کردہ آدھا کر سکتے ہیں شاہدہ ہوگا